میٹرو روٹ پر بس میٹرو ہی چلے گی حکومت کا میٹرو کے روٹ کے متوازی تمام روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا فیصلہ متوازی روٹس پر چلنے والی بسوں کو دیگر علاقوں میں منتقل کیا جائے گا سپیڈو بس کے مسافروں کے لیے خوشخبری سپیڈو بس سروس میں اب نگد کرایا بھی دیا جا سکے گا ماس ٹرانزرٹ آثورٹی نے سپیڈو بس سروس میں نگد کرایا آدھا کرنے کی سہولت دے دی اوبر اور کریم کی گاڑیوں پر ٹیکسی لوگو لگایا جائے سٹیو کیپٹن ریٹائیڈ لیاقت علی ملک کا سیکیٹری ٹرانسپورٹ کو خط اوبر اور کریم پر چلنے والی گاڑیوں کے فرنٹ اور بیک پر ٹیکسی لوگو آویزہ کیا جائے گوورنر نے گوورنر ہاؤس خالی کر دیا سیکیورٹی اہلکار ابھی بھی سو سے اوپر گوورنر پنجاب کی سیکیورٹی پر ایک سو گیارہ سیکیورٹی اہلکار تا یوناک دو رہائش گاہ پر ایک سنو گوورنر ہاؤس میں زیرعالہ کے گھر صرف چار تا یوناک سپیکر پنجاب اسمبلی کے گھر ایک متحدد وفاقی اور سمائی وزراء کے گھروں پر دو دو اہلکار تا یوناک ایوان میں وی آئی پی سیکیورٹی کے بارے میں ریپورٹ پیش کر دی گئی چار لاکھ بچوں کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا پیف پارٹنر سکولوں کا محافظہ کی ادائیگی رک گئی آل پاکستان پرائیوٹ سکول رسوسوئیشن کا یکم فروری سے اس صبح بھر میں احتجاج کا اعلان صدر ایپسا میاں شبیر حاشمی کہتے ہیں پیف سکولوں کو ہر ماہ کی دس تاریخ تک ادائیگیاں یقینی بنائی جائیں پیسے نہ ملے تو تعلیمی نظام تھپ ہو جائے گا مزدوروں کا ہر چھے ماہ بعد تیبی معاینہ کروانا لازم و ملزوم ہوگا معاینہ کروانے کے تمام اخراجات مالک یا ادارہ خود برداشت کرے گا کسی فیکٹری میں مشینوں کی تبدیلی کی بھی اجازت لینی ہوگی دعفظ نہ کرنے والے فیکٹری مالک کو قید اور جرمانے کی سزا ہوگی حکومت کا ورکرز تحفظ اور صحیح کی بہتری کے لیے ایکٹ بنانے کا فیصلہ بل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جلد پیش کیے جانے کا امکار شلٹرز ہومز منصوبے میں تیسری بار تبدیلی لاغت 29 کروڑ سے بڑھ کر 92 کروڑ تک جا پہنچی ریلویسٹریشن اور داتا دربار پر شلٹر ہومز ایک کے بجائے دو کنال پر تعمیر کیے جائیں گے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا پنجاب بھر میں افسران کو کھلی کچہری لگانے کا حکم ڈی پیو اور ڈی سی مشتر کا کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنیں گے جمعے کے روز دس سے بارہ تک کھلی کچہری کا ادعاقات کیا جائے گا مراسلہ جاری کر دیا گیا میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے میں اگر پی ٹی آئی کا ایک سپوکس پسن ہونے کے حصے سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو بھی شرم کے مارے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کریں میڈیا کو اتنا بے لگام نہیں ہونا چاہیے میڈیا کو تمیز کرنی چاہیے فیاضل حسن چوہان صحافی کے سوال پر سیخ پا ہو گئے غصہ میں سوال کا جواب دیے بغیر گاڑی کی جانب چل پڑے ناراض صحافیوں کا چوہان کی گاڑی کا گھراؤ کر کے احتجاج فیاضل حسن چوہان کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے صحافیوں سے بدتمیزی کی مضمت کرتے ہیں پی پی رہنما حسن مرتضی کی گفتگی ووٹ لکپت جیل میں مریم نواز کی اپنے والد سے ملاقات نواز شریف اور مریم نواز کے ملاقات آدھا گھنٹہ جاری رہی مریم نواز اپنے والد کے لیے کھانا اور ڈرائی فور بھی لائیں نواز شریف کا موسم کے باعث تھوڑا سا گلہ خراب معمول کا چیک اپتے بھی امداد دی گئی جیل ہکا نواز شریف کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں بڑھائی جیلیں محفوظ ہیں قیدی قیدی ہوتا ہے چاہے وہ جس جرم میں بھی آیا ہو شباز شریف جب آئیں گے تب دیکھیں گے انہیں کہاں رکھنا ہے سبائی وزیر جیل خانہ جات زوار حسین کی میڈیا سے گفتگو آئی جیل خانہ جات کے دفتر میں قیدیوں میں ہیپٹائٹس کے علاج کے لیے مفت عدویات تقسیم کی گئی پنجاب اسمبلی میں شہر کے ماسٹر پلان میں قبدیلی کی گونج ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاہ نیگی رہنمائی شیخ علاو دین کہتے ہیں شہر کی حدود میں کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا رہائشی علاقوں میں کمرشل پلازے بن رہے ہیں لاہور کے ماسٹر پلان کا تالہ آزماؤں نے بیڑا غرق کر دیا وزیر قانون راجب اشارت بولے ماضی میں اداروں کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھا گیا سرکاری زمینوں کی مندربانٹ کی گئی شہر کی اصل شکل میں بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں میٹرو ٹرین منصوبہ خزانے پر بوجھ دس سرب روپے صرف مہانہ خراجات کے لیے درکار حکومت ایک سو بیس سرب روپے سالانہ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے ایک مرتبہ پھر منصوبے کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں کالی خزانے کے ساتھ ایسے چونچلوں کو کیسے چلائے جا سکتا ہے شہانہ فیصلے کرنے والوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا منصوبہ مکمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کم سے کم نقصان کی کوشش کریں گے سیکرٹری سکول ایڈوکیشن ارب و روپے مالیت کے احساسوں کے مالک نکلے شیخ زفر اقبال، فلور میلز، رائس میلز، پیٹرول پمپس اور سینجی سٹیشنز کے مالک ہیں آمدن سے زائد اساساجات کیسے بنائے؟ نیب نے پوچھ گت شروع کر دی جائدادوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے متلکہ اداروں کو مراسلہ لکھ دیا گیا حسن سوارنے کے نام پر حسن بگاڑنے والوں کی شامت آ گئی پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول ایتھارٹی کی خصوصی ٹاسک فورس تشکیل سٹوروں پر غیرمیاری کریمیں اور کاسمیٹکس کی چھانبین شروع غیرمیاری کاسمیٹکس کا سامان زبط اور سٹور مالک کے خلاف تانونی کاروائی کی جائے گی لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا میشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیاں شہر کی صفائی ستھرائی میں مصروف شادرہ ایبٹ روڈ اور گلشن راوی سے گندگی کے ڈھیڑوں کا صفائیہ عرصہ سے جبید دھوڑ دھوڑا لی گئی سڑک چم چم کا روٹی بارمیاری ABVMDLWMC پر اقییومکار روڈ کو موڈل روڈ بنانے کا اے لاہور worked اے لہور نیوز تک نمبر پر 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچ آئے گے مینگی لپی جی بجلی کی آنکھ مچولی گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی پریشانی میں مرسید اضافہ لیٹن روٹ کے مکینوں کا سبر جواب دے گیا سڑکوں پر آگئے سوئی روڈرن گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج گیس دو گیس دو کنارے مینگی لڈ شیڈنگ سے پریشان عوام کی پہنچ سے ٹیماتر بھی باہر شہری لال ٹیماتر کی قیمت سن کر لال پیڈے ہونے لگے ٹیماتر کی سرکاری قیمت پچیس سے تیس روپے پی کلو ساٹھ روپے میں فروتھ ہونے لگا مینگی سے پریشان عوام چکرا کر رہ گئے ٹیماتر نے تو حدی مکا دیا ابھی بھی ہم نے لیا اور بلکل چھوٹے چھوٹے ٹیماتر گجرات پولیس فنڈز کرپشن کے اس راہ اجاز کے بعد ایک اور ڈی پی او نیپ کے شکنجے میں آ گیا نیب لاہور نے سابق ڈی پی او گجرات کامران ممتاز کو گرفتار کر لیا ابولزن پر پولیس فنڈز پہیں مجموعی طور پر پچ پن کروڑ روپے کی مبینہ خورت برد کا الزام ہے نیپ ترجمان میٹر ریڈرز کے تمام مطالبے جل پورے کیے جائیں گے نئے موبائل فونز اسی ماہ فرام کیے جائیں گے لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کا لیبر ہال بھی میٹر ریڈرز کانفرنس سے خطاب جنرل سیکیٹری ہائیڈرو یونین خرشید احمد بولے محکمہ بچلی کا ملازم اپنی جان میں خطرے میں ڈال کر کام کرتا ہے حکومت لیسکو ملازمین کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے پنجاب پولیس کے ستاسٹ ڈی ایس پی اور انسپیکٹرز نے سینیورٹی لسٹ پر احتراز اٹھا دیا کائے مقام آئی جی نے انڈی ایس پیز اور انسپیکٹرز کو آئی جی آفیس میں بولا لیا مراسلے کی کاپی سی سی پی او لاہور سمیت تمام افسران کو بجوا دی گئی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے چار تھانوں کے انچارجوں کے ٹرانسورز پوسٹنگ کے حکمات بھی جاری کر دیئے اور اداکار سلطان راہی کی 23 برسی لولی وڈ انڈسٹری کی شان 41 برس تک پنجابی اور اردو فلموں کی کامیابی سمجھی جانے والے 800 سے زائد فلمز میں اداکاری کے جہور دکھانے والے ورسٹائل اداکار سلطان راہی کو مداہو سے بچھویں 23 برس بیت گئی